جس نے اپنے شوہر سے زد کر کے کرزہ لیا تھا شادی کے لیے اسی اولاد نے ان ماں کو گھر سے نکال دیا نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان عمر خان ناظرین آج میں ایک ایسی دکھی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوں جس کے چھے بچے ہیں اور اس نے اپنے چار بچوں کی شادی دو سال پہلے کی جو ان کا شوہر تھا اس نے آٹھ لاکھ کا کرزہ لیا کیونکہ وہ اپنے بچوں کو رخصت کرنا چاہتا تھا اور ان کی شادی کرنا چاہتا تھا بلاخر جب شادی ہو گئی کرزہ اتنا زیادہ چڑ گیا تو جو ان کا شوہر ہے وہ انتقال کر گیا شوہر کے انتقال کے بعد جو بیٹے ہیں انہوں نے اسی ماں کو جس نے اپنے شوہر سے زد کر کے کرزہ لیا تھا شادی کے لیے اسی اولاد نے ان ماں کو گھر سے نکال دیا ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑا ظلم ایک اولاد کیسے کر سکتی ہے کہ جس ماں نے انہی کی شادی کے لیے کرزہ لیا آج اسی اولاد نے ان کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا تو آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی ماں بھی آج اس معاشرے میں موجود ہیں جس کا سہارا بننا ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے اچھا ماں جی اید اسنا تاڑے کنے بچے نے جی پترنے جی کنہ کرزہ لکھتا سی تاڑے شوہر نے جدوں شادی کرنے سے بچے آن دی آٹھ لاکھ کرزہ مروس تو بات جدو بھی آئے گئے آپ پاپ دے سو رہنے تے چلے گئے انتے میرے پہلے سارا نام میں تھے پریا جاندہ کچھ میں کتے کریں سائن میرے نوٹیک ہو چکا وہ فوت ہو گیا تو شوہر کے انتقال کے کتنی دیر بعد بیٹوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا چھ مینے ہو گئے میرے بچے ختم ہو چکا تو میں بڑی کمرائیوں میرے بچے رول دے پھر دے چھوٹے بچے بھی بچی بھی آپ کے جو بڑے بچے ہیں انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا ہاں جی انہوں نے آپ دے گھر سے نکال دیتا ہے ابھی ساڑے کل کرزہ نہیں لکھ دا ہاں جی کرزہ ساڑے کل نہیں لکھ جاندہ تو جا جتے دل کر دی لا یا نال آتی تنی لن دے لا یا نال آتی میں ساڑے کل کو ہواس دے آپ تو اب ایک ماں ہیں تو آپ کس طرح گزارہ کرتی ہیں سڑکوں پر رہ رہی ہیں کیا کر رہی ہیں رہنا تو بڑا مشکل ہے میں سڑکوں پر ٹور کے گزارہ کرنی ہے کسے کو روٹی منگی کسے کو کپڑا منگیا کسے دے پائے کپڑے پاہ لے تو میں جی کسے دگواڑیاں لے جا کسے ہیں پہ بنجے پائے رہا منجی میں لگے بنجے پائے رہا جا کہ آپ دا گزارہ کر دی میرا کوئی آسرہ سہارا وہ جی تاڑے بیٹے نے جنہوں تانوں کڑے آئے جو ویڈیو ویکھ رہے ہیں انہوں کی کہو گی تسی جی مائی باپ اندہ ہے وہ سہارا اندہ بچان دا تے منہوں انہوں نے کرو کڑ دیتا جی انہوں آخر بھی جاو ساڑے کو کوئی گجیس نہیں اسی طریقی کار سکنے آگے سی اب دے بچان ساہم یہ کسی طریقی ساہم اچھا ناظرین میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ایک ماں باپ یقینہ جب اپنی اولاد کو پالتے ہیں وہ ہر تکلیف پر برداشت کرتے ہیں لیکن جب ان کی اپنی شادی ہوتی ہے تو اپنی جو اولاد ہے وہ زیادہ ہے موجاتی ہے ماں باپ ایک بوجھ بن جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ماں کی کہانی جس کی عمر ساٹھ سال ہے اور مجھے افسوس اس بات کہہ کہ تین بیٹوں نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا کہ جی ہماری اولاد ہے اور ہماری بیوی ہے ہم آپ کو رکھ نہیں سکتے تو میں حیران ہوں کہ ماں باپ جو ہیں ان کے پاؤں تلے جنت ہے لیکن کچھ لوگ اپنی جنت کو روند کے پھینک دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ کنن وہ رو بھی رہی ہیں کوئی سہارا نہیں کوئی ساتھ نہیں اور بڑھاپے میں جب جوان اولاد بھی ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دے اور شوہر بھی نہ رہے اس دنیا میں تو یہ کنن اس کا سہارا صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی یہ جو ماں جی ہیں ان کا نمبر ہماری سکرین پر چل رہا ہے کم از کم انہیں اتنا ضرور دیں کہ یہ اپنا کرز اتار دیں اور یہ ایک گھر میں رہ سکیں تاکہ ان کی جو بڑھاپے کی زندگی ہے وہ مزید خراب نہ ہو اچھا یہ وہی بچے ہیں جن کے لیے ان ماں باپ نے کرزہ لیا تھا تو آج وہی بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے کرزہ لیا تھا تو وہی جا کے اتارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مردیں ہیں یقین ان سے ہم بات نہیں کر سکتے ہم انسانوں سے بات کر سکتے ہیں تو آپ کی والدہ زندہ ہے آپ محنت کریں اپنا کرزہ کوشش کریں خود اتاریں کیونکہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں آسکتے